بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز تو کیسے آپ ہیں لیکن فسل ہو کر ہم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائی اسے پچھائے بیماری اسے پچھائے آمین تو آج لیں ہم آپ لوگ کے لیے مزیدار سے مکس اچار کی ریسپی جہاں جوانا پانچ سال سے دس سال تک آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا تو کس طرح سے آپ ایزی ٹیپس کے ساتھ مزیدار سا اچار بنا سکتے ہیں اور سٹور کر سکتے ہیں لائف ٹائم اس اچار کو تو اچار جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کس کی کٹنگ ویرا کیسے کرتے ہیں لیکن آج جوانا بزار سے کٹے ہوئے آم کی کیا نقصان ہے وہ میں آپ کو بتاتے چیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کٹنگ خود نہیں کرتے بزار سے کرواتے ہیں آج میں نے بھی آپ لوگ کی طرح بزار سے کٹنگ کروائی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی آم جو ہے نا تھوڑے کالے کالے ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ تو ٹائم ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو جو ہے نا اس کو اچھے سے دونا بہت ضروری ہے اب ہم جلدی سے سب سے پہلے تھے اس کے اندر سے گھٹلیاں نکالیں گے تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گی کہ ہمیشہ جب بھی آپ آم کا اچار بناتے ہیں تو آپ گھر میں اس کی کٹنگ کریں تاکہ آپ کو رہے آسانی اس کو بنانے میں اور سٹور کرنے میں تو چلتے ہیں جی ابھی ہم جلدی سے اس کی گھٹلیاں نکال لیتے ہیں جسے اچار خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو سب سے نمبر ون پہ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے گھٹلیاں ساری نکال لینے ہیں اور اندر جو ہلکا فلکا سا اس کی گھٹلی کا چھلکا رہ جائے اس کو بھی آپ نے نکال لینا ہے اس کے ساتھ جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے کٹ کر لینا ہے اوپر سے تاکہ اچار رہی ساف سترا اور مزیدار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آم کی گھٹلیاں تو ہم نے یہاں اندر سے نکال لی ہیں لیکن آم کا کلر بتا رہا ہے کہ آم کو کٹے ہوئے ایک دو گھنٹا ہو چکا ہے چلتے ہیں ابھی ہم اس کی ساف سفائی کی طرف اس کی دولائی کی طرف اس کی دولائی کس طرح سے آپ کریں گے جس سے آم اچھے سے دھول جائے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے خود کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے سے آم کو دو لینا ہے اور کٹنگ کے بعد آپ کو دونے کی ضرورت نہیں پڑنے والی لیکن یہاں کیوں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ آم کٹوال یہ مارکٹ سے لیے اور مارکٹ سے ہی کٹوال یہ تو اس کے لیے آپ کو آم کس طرح سے دونا ہے چلیں آپ کو بتاتے چلتے ہیں جو سب سے پہلے تو آپ نے کوئی کھلا سا برطن لینا ہے تھوڑا ڈیپ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑے تھوڑے آم شامل کرنے کبھی بھی ایک ساتھ سارے آم شامل نہیں کرنے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے مل مل کے آپ نے دو سے تین دفعہ پانی میں دونا ہے جیسے ہی آپ نے دو سے تین دفعہ پانی میں اچھے سے مل مل کی دو لیا اس کے بعد کچھ اس طرح سے کریں گے کہ ساتھ ساتھ میں پھر سے آپ ٹیپ سے اسے واش کرتے چلے گا اور میرا پیارا پیارا سا قواہ یہاں دیکھ کے تو دیکھ رہا بیٹھ کے کہ کیا ہو رہا ہے حالانکہ اس کو پتا چل جانا چاہیے تھا اب تک کہ آج اس کو کچھ نہیں بوٹی نہیں ملنے والی اس کو پتا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پکائیں گے تو مجھے پی دیں گے اس لیے کہ یہاں ہی میرے آس پاس ہی گھومتا رہتا ہے خیر محمد صاحب آیا ہے تھوڑی ہیلپ کرتا ہوں محمد جانے میں نلکہ چلاتا ہوں اور آپ جلی سے دو لیجئے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی چارم آئیں برطن کے اوپر سے رکھنا ہے یہ جو برتن جس میں میں اس کو دو تکی رکھتی جارا ہوں یہ جاری نمے برطن اس کے ساتھ ہم میرچی کا اچار بھی ساتھ میں بنائیں گے یعنی کہ آم اور میرچ کا مکس اچار بننے والے ہیں اب میرچی کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کھلے پانی میں اچھے دولینا ہے اس کے بعد آپ نے بن بیوان اس کو یہاں سے ٹھا کے اچھے سے ایک ایک میرچی کو مل لینا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی ڈسٹ بغیرہ نہ ہو جو خراب مٹی ہو اس کو آپ نے اس میں سے نکال لینا ہے جس کا ہیڈ بھی خراب ہے اس کو بھی آپ نے نکال لینا ہے کیونکہ ہم آج جو اچار بنا رہے ہیں وہ لائف ٹائم اچار ہے اور لائف ٹائم اچار کے لیے آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی اس کے بعد کیونکہ اگر ہم نے یہ کٹ کر کے دوئے تھے اب اس کو دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے سکھانا ضروری ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی میں پھر آپ کو اس کو خوش کرنے میں زیادہ ٹائم تو بلکل نہیں لگنے والا بس آپ نے کیا کیا ہے ایک ادت جو اور نہ کپڑا بچھا لیا ہے اس کے اوپر مرچی کو بھی پھلا دیا ہے اور ساتھ میں ہم نے آم کو بھی پھلا دیا اب اس کو ہم دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے پڑا رہنے دیں قریباً دو تین گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو دھوپ میں پڑا رہنے دینا ہے جسے اچار ہو جائے گا خوش اس کے اوپر ہلکا سا نمک کا چھرکاؤ کر دیں گے تاکہ مکھیاں وغیرہ اس کے اوپر بلکل نہ بیٹھیں نمک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی سٹیج پہ جتنا بھی آپ نے اپنے اچار کو نمک لگانا ہے وہ زیادہ تر اسی سٹیج پہ لگا لیں تاکہ مکھیوں سے بھی بچ سکیں اور اس میں جو پانی ہوگا ہلکا بھلکا سا جو ایکسٹرہ اس میں چلا گیا وہ بھی بہت جائے گا اور میچی وغیرہ بھی اچھے سے خوشک ہو جائے گی اس طرح سے اس کو نمک لگا کے لیے لگا کے اپنے دوپ میں چھوڑ دینا ہے ڈرائی ہونے کے لیے جس طرح سے آپ جنب بہت سی مکھیوں سے اس کو بچا سکتے ہیں درمیز آپ کو پاس بیٹھنا پڑے گا ایک ادر پنکھا لے کے اور اس سے آپ کو اس کو اڑانا پڑے گا خیر یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہم نے تقریباً تین گھنٹے دیئے ہیں اس کو ڈرائی ہونے کے لیے تین گھنٹے کے بعد کا کیا سینہ چنے آپ کو دکھاتے چلتے ہیں تین گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مرچی میں آپ نے اس طرح سے میڈ میں کٹ لگانا ہے اگر زیادہ بڑے سائز کی مرچی ہے تو آپ اس کے پیس بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ نے مرچی میں کٹ لگا لیے اس کے بعد آپ نے جلدی سے عام کو اور مرچی کو ایک ساتھ میں اکٹھا کر لینا ہے آپ اس کے باری ہے یہاں جی اس کو کس طرح سے اچار کو محفوظ کرنا ہے مسالہ جات کس طرح سے لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ارائی دانا لیں گے آپ ایک سو گرام اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے سو گرام ہی آپ نے لینے ہے یہاں کلونجی اور سو گرام میتھا اسی کے ساتھ جائے گی میتھی دانا اس کے ساتھ سونف لینے ہیں آپ نے دو سو گرام اور سرخ مچ لینے ہیں دو سو گرام یہ کچھ مسالہ جات ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی کے ساتھ حلدی لیں گے آپ سو گرام یہ سارے مسالہ جات آپ نے لے لینے ہیں یہ سارے دیکھیں آپ نے کھڑے مسالے ہیں ان کو اگر چاہیں تو آپ ڈرائی روست کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہے تو ایسٹین اٹلیس ان کو دوپ سرو لگوا لیجیے کا تاکہ کیونکہ نمی کا موسم ہے تو نمی بغیرہ بلکل اس کے اندر نہ رہے اس کے بعد آپ نے سارے مسالہ جات کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ بہترین وہ مسالہ ہے جو آپ کے اچار کو خراب بھی نہیں ہونے دے گا اور کھانے میں بے حد فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ لزیز بھی ہے ابھی ہم ایسا کریں گے کیونکہ ہمیں لگانا ہے اس سارے آم اور مچی کو مسالہ تو کس طرح سے مسالہ لگیں گے بلکل ویسے ہی آپ نے اس کو مسالہ لگانا ہے جیسے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دویا تھا اب ہم تھوڑا تھوڑا شامل کرتے چلیں گے اور مسالہ اچھے سے لگاتے جائیں گے تاکہ ہر پیس پہ پر اچھی طرح سے مسالہ لگتے جیسے ہی مسالہ لگیا اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی بطن میں نکالتے جائے گا اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم مسالہ لگاتے چلیں گے اس طرح سے مسالہ اچھے سے لگ بھی جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو پراپر مسالہ دینا ہے کتنا مسالہ دینا ہے دیکھ سکتے ہیں جی ہم نے اسی طرح سے اچار کو مسالہ لگاتے ہوئے اس کو ایک پلیٹر میں نکالتے جا رہے ہیں ابھی ہمیں مزید کیا کرنا ہے اس کے ساتھ وہ بھی آپ کو بتا دی چلتی ہوں مسالہ جیسے ہی سارے اچار کو لگ گیا اب بات ہے اس کو سٹور کرنے کی اب سٹور کس طرح سے آپ اسے کریں گے آپ اس کو کسی ایسے بطن میں سٹور کریں گے جس میں ہوا نہ جائے جس میں بلکل نمی نہیں جانے چاہیے اب کس طرح ایسا بطن کون سا ہو چکتا ہے ایسا بطن جا تو آپ کو مٹی کا جو پولش بارا جار ہے وہ ملے گا یا پھر آپ کسی بھی شیشے کے باول کو لے سکتے ہیں جس میں ائر ٹائٹ بھی ہو اور ساتھ میں وہ ساف ستھرا بھی رہے تو اس طرح سے ہم اس کو سٹور کریں گے لیکن اب ہم نے مسالہ لگا کے کیونکہ رکھ لیا ہے اچھے سے اب ہم اس کو کس طرح سے مسالہ لگائیں گے اور کس طرح سے سٹور کریں گے کتنا آئل اس میں گی وغیرہ کیا استعمال کرنا چاہیے میک شور کہ مسٹرڈ آئل بھی بہت اچھا ہوتا ہے اچار کے لیے لیکن 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 کیونکہ اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ نمی ہو جاتے جس کے وقت سے اچار کالا ہونے کا خرچہ ہوتا ہے اس لئے اس میں آپ کوئی بھی کوکنگ اوئل جو بھی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں جس سے آپ کا اچار رہے گا جی لائف ٹائم اکتوں فریش جب کھولیں جب کھانا چاہیں تب ہی دیکھئے گا اکتوں فریش لگے گا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں جو ککنگ آئل ککنگ آئل آپ نے اس کو اچھی طرح سے فیل کر کے بر کے آپ نے بولٹی کو اس کے اندر ککنگ آئل شامل کر دینا ہے اب ککنگ آئل جیسے آپ نے شامل کیا اتنا شامل کرنا ہے کہ یہ اچار اس میں ڈپ ہو جائے جیسے ہی ڈپ ہو گیا تو سمجھ لیجئے گا کہ اچار آپ کا لائف ٹائم کے لیے محفوظ ہو چکا ہے اب میں نے اس کو نمک جو ہے وہ سٹارٹ پر لگا دیا تھا اگر آپ اس میں زیادہ نمک لگانا پسند کرتے ہیں زیادہ نمک کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ مزید اس کو نمک لگا سکتے تھے اس مسالے کے اندر لیکن یہ ڈپنڈ کرتا ہے آپ کی مرضی پہ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑا تھوڑا زیادہ چار اس میں شامل کیا ہے بعد میں یہ تھوڑا کم پڑ جائے گا جلدی سے آج کا مزدر سا کھانا بھی بناتے چاہتے ہیں جہاں ہم بنانے والے ہیں جی مزے مزے کا گوشت اور وہ بھی مزیدار سی گریوی کے ساتھ شارٹ کٹ ریسپی ہے جہاں تھوڑا گی شامل کیا تھوڑا لسن شامل کیا تھا سبز میچ ایک دو سبز میچ اور پیاز اور ایک ٹیماتر کٹ کر کے اس میں شامل کر دیں ان کو ہلکا سا آپ نے فرائی کر لینا جیسی فرائی کر لی اس کے بعد آپ نے اس میں گوشت شامل کر دینا ہے تب بڑے کا گوشت میں یہاں لے رہی ہوں آپ چاہیں تو دوسرا بھی لے سکتے ہیں اس کو شامل کرتے ہی آپ نے اچھے سے بوننا ہے چمت چلاتے ہوئے تو یہ ہم نے اس کو تھوڑا اس کا کلر چینج ہونے تک پکا لیا یعنی کہ پنک سے سفید ہونے تک آپ نے اس سے بوننے لیا اس کے بعد اس میں تھوڑے کھڑے مسالے شامل کر لی جیگا اس میں دالچینی بڑی الچی چھوٹی الچی کالی میچ لونگ وغیرہ وغیرہ چو بھی آپ کے پاس گرم مسالے ہیں وہ آپ اس میں شامل کر ل پانی شامل کریں گے پانی کتنا شامل کریں گے دیکھیں آپ گوشت کے پکنے کے لیے بھی پانی چاہیے ہلکی سی گریوی بھی ہمیں چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا ایکسٹر پانی کچھ گوشت پکنے کے لیے اور کچھ پانی آپ نے تھوڑا گریوی کے لیے شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دینے ہیں بیس منٹ بیس منٹ کے بعد آئیں دیکھتے ہیں جی کہاں تک پہنچا یہ مزیدار سا کھانا تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے آئل مکمل توڑ پ اچھے سے گل چکا ہے جو ہم نے اس میں سبسیاں شامل کی تھی وہ بھی اچھے سے پک چکی ہیں اب اس میں سے سب سے پہلے ہم جو نا یخنی نکال لیں گے یہاں جلی سے چند پیسے ہوئے مسالے شامل کریں گے جس میں ہے دنیا پاورڈر ہلدی پاورڈر سرخمی چور اس کو اچھے سے چمچ چلاتے ہوئے بون لیجئے گا یاد رہے کہ اس میں آئل آپ مزید ہرکی ایڈ مت کیجئے گا جو تریب وغیرہ ہے اس کو آپ اس میں شامل کر کے اچھے سے بون لیجئے گا اور ج جیسے ہی اس میں سے اس طرح سے ببلز بننے لگ جائیں آئل لگ نظر آنے لگ جائے تو سمجھ دیجئے گا یہ گوشت بہترین ہو چکا ہے اب جو زخنی ہم نے اس میں سے نکالی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دی اس طرح سے جٹور سے بن جائے گی مزیدار سی کڑی چلے آئیں اس کو بھی ڈش میں نکالتے ہیں اور آپ کو فائنلی دکھاتے چلتے ہیں آج کی مزیدار سی ڈیلیشیس کڑی امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ تمام ریسپی آپ سب کی پسند ہی داؤں گ آپ سب کی بہت کام آئیں گی اسی کے ساتھ مجھے زیادہ دیجئے اپنا خیارہ کی اپنے گھر والوں کا خیارہ کی خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ